بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹرینٹس جسٹرینٹس جیسے کہ پیپر پیٹر میں پہلے آپ سے ڈسکس کر چکی ہیں کہ آپ کو اینور بورٹ کے پیپر میں ایک ایسے آتا ہے 15 مارکس کا تین ایسے آتے ہیں میں سے آپ لوگوں نے ایک ایسے جو ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے اور آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے ڈیٹ ہمارے پاس فرس جن اور ڈے ہے منڈے اور جو ایسے ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مائی لاسٹ دے اٹھ سکول یعنی سکول میں میرا آخری دن تو یہ ایسے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ فرس ایسے ہمارا جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے نمبرنگ دی ہے 1, 2, 3 and 4 یہاں پہ میں قوٹیشنز آپ کو 4 لکھواؤں گی وہ آپ نے یہاں پہ پٹ کر دینی ہے جہاں پہ فرس نمبر ہے وہاں پہ وہ پہلی قوٹیشن دوسرے نمبر پہ دوسری قوٹیشن دوسری جہاں جہاں میں نمبرنگ لکھی ہے وہاں پہ آپ قوٹیشن پیسٹ کر دیں گے سٹارٹ کرتے ہیں The first in the last day پہلا اور آخری دن اٹھ سکول میں ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے فرسٹوڈنس طالب علم کے لئے جبکہ پہلا دن اٹھ سکول میں وجہ بن سکتا ہے انزائیٹی پریشانی خوف نروسنس اور گبراہت کا آخری دن is surely یقیناً دور پر a day of hope امیت کا دن ہوتا ہے confidence پوری تماتی کا and preparedness اور تیاری کا یعنی کہ next life کی تیاری کے لئے My last year school میرا سکول میں آخری دن is still fresh ابھی تک تازہ ہے in my memory میرے حافظے میں I felt much relaxed میں نے بہت زیادہ پرسکون محسوس کیا because کیونکہ there was no teaching work that day کیونکہ اس دن کوئی پڑھائی والا دن نہیں تھا my heavy satchel میرا بھاری bag was off my back at last from میرے گندے کے پیچھے نہیں تھا it was a big relief ایک بہت بڑا سکون تھا I took the bus میں نے بس پکڑی کوئیٹ چھپکے سے لئیری فرصت کے ساتھ and got off اور چلا گیا at school bus stop school کے bus stop پہ I made my throw میں نے اپنا رستہ گزارا small groups چھوٹے group of school fellows school fellows کے گروپ کے ساتھ talking noisily شورو گل سے بات کرتے ہوئے and a good many embracing اور ملتے ہوئے one اچھے طریقے سے ملتے ہوئے one another ایک دوسرے کے ساتھ کہتا جو میں نے اپنا سارا رستہ گزارا تھا وہ اپنے جنج جنج دھوڑے وہ school fellows کے گروپ سے ان کے ساتھ انچے طریقے سے بات کرتے ہوئے اور ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملتے ہوئے our juniors of 9th class ہمارے juniors تھے 9th class کے hosted range انہوں نے دھی تھی a farewell ایک الودائی party تقریب and entertain and so ہمیں تفریغ دی with a variety ایک بہت بڑی variety of sweet meat and tea اور بہت اچھی الودائی تقریب منقت کی تھی اور ہمیں مٹھائی اور چائے کی بہت سی ورائیٹی کے ساتھ خوش آمد کیا اور وردی مہینڈ ماسٹر ہمارے جو قابل محترم ہینڈ ماسٹر ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی فارمر رسمی فیرویل الودائی سپیچز تقریر اس موقع پر کی گئی ایک لڑکے نے گزل گائی اور جو آرڈینس تھی جو سامائین تھے ان کو خوش کیا with his melodious voice اپنی میٹھی آواز کے ساتھ فائنلی آخر پر the headmaster addressed جو اڈریس خطاب کیا جمع کیا جو جمع کیا لوگوں کے ساتھ اور نصیحت کی to work with devotion کے لگن کے ساتھ کام کریں اور بڑے اچھے طریقے سے to get success کامیابی حاصل کرنے کے لیے and prosperity اور خوشحالی in life زندگی میں before this pursuing بکھرنے سے پہلے with thank our juniors ہم نے اپنے juniors کا شکریہ دا کیا for the nice stairwell ایک امدہ الودائی تقریب کے لیے ٹھیک ہے بٹا یہ آپ کے پاس ایسے ہیں